سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زکاة اسلام کے پانچ عرقان میں سے ایک اہم رکنو ہے جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا یا پروان چلانا زکاة کے فرض ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ غریبوں کی مدد اور معاشرے میں فلاہ و بہبود کے ذریعے سے مالداروں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان پہنچانا ہے تاریخ گواہ اسلام کے دور اول میں جب زکاة کا نظام مسلمانوں کے درمیان اپنی اصلی شکل میں جاری ہوا تو ان پر خوشحالی اور دولت کی فراوانی کا ایک ایسا دور آیا کہ معاشرے میں غریب اور مسکین مکمل طور پر ختم ہو گئے لوگ زکاة لے کر مستحقین کو دھونتے پھرتے اور زکاة لینے والا کوئی نہ ملتا سماعت سے غربت یوں ختم ہو گئی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو پتا چلا آج بھی اگر سماعت سے معاشرے سے محلے سے علاقے سے گربت کا خاتمہ کرنا ہے تو زکاة کا نظام بہت مضبوط کرنا ہوگا اور اگر واقعی میں ہر مالدار جو مالک نصاب ہے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ زکاة نکالے اور مستحقین تک پہنچا دے تو پھر کوئی غریب نہیں رہ جائے گا اس لیے کہ یہ اسلام کا ایسا قانون ہے آج تو عالم یہ ہو گئے کہ لوگ خود زکاة زیادہ لینے والے بن گئے دینے والے کم ہیں انشاءاللہ دوسری قلق میں ہم لوگ سنیں گے کون زکاة لے سکتا ہے اور زکاة کب دی جائے گی ڈسکرپشن میں وارسیف نمبر ہے مزید تفصیل آپ کو ہا معلوم کر سکتے ہیں